آپ استخارہ کروا سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے مطلق تو آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف شروع کرتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ کی طرح ہے جو اسلام کو مانتے ہیں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مومن علامتے ہیں تو اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے کہ جہاں پر سکون، آسائش، یہاں چیز ملتی ہو تو اس کو وہ جنت کی طرح لگتی ہے تو دنیا کو چھوڑنے کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے سب سے پیارے وظائف کے طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ کسی کو اپنی چاہت اور محبت میں اتنا پیار اللہ پاک عطا فرما دیں کہ آپ کی سوچ ہے کسی کو اپنی محبت میں مسخر کرنا کسی سے پیار کرنا جائز کام کے لئے آپ اس وظیفے کو استعمال کریں پڑھ سکتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرو کہ چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہے کوئی رشتہ ہے کوئی والدین کا کوئی تعلق ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی کزن ہے یا کوئی آپ کی دوست آپ سے ناراض ہے یا آپ سے جس سے آپ کو بہت محبت ہے چاہت ہے اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ آپ کریں لیکن وظیفے کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ نے اسی طرح کرنا ہے عروج مان جو ہے جمعہ کا دین آپ لیں عروج مان جمعہ کا وقت ہو دن جمعہ کا ہو یا پھر فجر کا وقت ہو چار دن سے سات دن کیا یہ وظیفہ ہے یہ آپ نے آج میں اتر یا اتر آپ کو تیار کرنا بتاؤں گی بہت پیارا یہ وظیفہ ہے وہ بھی آپ کریں اور اتر بھی ساتھ استعمال کریں اول آخر دروشی آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اور ساتھ میں ایک جو میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ ہے جس کا پہلا حروف ہے ازا جا ٹھیک ہے قوانے پاک کی جو سورہ مبارک ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے ایک اتر لینا ہے اترے ہینا لی لیں یا اترے ہینا لی لیں یا پھر غلاب کا اتر لی لیں یا کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر دم کرنی ہے کم از کم یہ آپ تین دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں روزانہ فجر کے ٹائم آپ یہ دم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس کو جمعے والے دن جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور ہفتہ اتوار پیر ہو جائے گا اور اگر آپ نے سات دن دم کرنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر منگر بودھ جمعے رات ٹھیک ہے اور جمعہ اگلے تو اس طرح آپ نے یہ دم کر کے تو آپ نے یہ ایک ایسا نایاب اتر ہے جو بھی اس کی خوشبو کو مطلب کہ لگائیں گے تو جو بھی اس خوشبو کو سنگے گا تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے وہ مزخر ہوگا اور آپ کی ہر بات مانے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا بہت سا یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں غیبی طریقہ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے اتر لگا کے ان کے پاس نہیں جا سکتے جن کو آپ اپنے مزخر کرنا چاہتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں یا جن کو رضا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو خاتون لگا سکتی ہیں اگر کوئی شوہر کا مسئلہ ہے تو اس کا شوہر لگا سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کے مسئلہ ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ آپ اس کو بستر پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر میہا بیوی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے بستر پر لگانے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی اپنے پیارے کو منانا ہے تو اس کے لئے آپ لگا کر چلے جائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ دور ہے تو تو پھر آپ غیبی جو ہے یہ عمل کریں اگر تصور بنا سکتے ہیں تو تصور میں یہ بنا لیں اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر اس پر دم کرتے رہیں دیکھیں پر پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بکراری اور اتنی بچینی ان کے دل میں ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت پیارا وزیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ جنسا یہ پرابلم ہے یا آپ پوچھاتے تھے کہ کوئی ایسا وزیفہ ہو جو اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس کے لئے یہ کر رہے ہو وہ مسخر ہو جائے تو یہ سورہ مبارک جنسی یہ بہت نایاب ہے یہ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر بھی بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں استخارہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چھوکی سے ایک گزارش ہے کہ استخارہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہے کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے میل دوست کے لئے پریشان نہ ہوا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جلد سے جلد رابطہ کیا جائے اور آپ کو جو بھی آپ استخارہ کے لئے چاہتے ہیں جیسا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کا خلق کر دیا جائے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اس بہن کو بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیط و عورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں